ویلکم 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 ووچرز میں ہول ماس جو ایک اوپر آپ دیکھ رہے ہیں The Economist magazine کا cover for 2024 اگلے سال جو چیزیں ہونے والی ہیں اس کے لیے انہوں نے پہلے سے یہ پورا سانچہ جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہے پورا نقشہ ہے اس کے اوپر میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں بتائی تھی آج میں آپ کو ریزن بتاؤں گا جس کی وجہ سے میں نے یہ چیزیں چھوڑ دی تھی خاص طور سے یہ black and white یہ circles جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں in depth جو ہے وہ اس کا ایک اور version لے کے آوں گا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ main اس کا مقصد کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم in depth دیکھیں گے کہ basically یہ بنا ہوا کیا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا یہ سب کچھ کیا ہے تو اگر آپ گور کریں تو cover کے اوپر آپ کو ڈبے ہی ڈبے نظر آئیں گے جیسے یہ square ہے یہ square ہے یہ square ہے یہ آپ کو ہر ایک چیز جو ہے وہ square میں نظر آئے گی اور کچھ جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر circle میں نظر آ رہے ہیں یہ جو square ہے اور یہ جو circles ہیں اور یہ جو پورا ایک circle بنا ہوئے پورا ایک گول دائرہ جو بنا ہوئے جو کہ دنیا کو شو کرتا ہے basically یہ سب کچھ آپس میں connected ہے اور یہ کیسے connected ہے وہ ہی میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں basically یہاں پر ایک language لکھی ہوئی ہے ایک ایسی زبان لکھی ہوئی ہے جو کہ جس کو decode کرنا بہت ہی مشکل ہے اور اتنا مشکل ہے کہ میں ایک وقت آ گیا تھا کہ میں give up کر گیا تھا میں نے کہا کہ میرے سے یہ نہیں ہو رہا I am not a magician مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ کون سی انہوں نے یہاں پر سائنس لگائی ہے کون سی numbers یہاں پر use کی ہیں میں نے بہت کوشش کی اس کو decode کرنے کی but I gave up کیوں؟ کیونکہ I am not a magician اور دوسرے number پر نہ تو میں یہ willing ہوں کہ میں پہلے جادو سیکھوں میں پہلے یہ numbers سیکھوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر کیا لکھا ہوئے آج کی ویڈیو میں آپ کو مقصد پتا چل جائے گا یہ آپس میں چیزیں کیوں connect ہیں اور کب کب کیا کیا ہونے والا ہے وہ سب کچھ یہاں پر ہمارے سامنے بنا ہوا ہے اچھا یہاں پر جو زبان استعمال کی گئی ہے اس کو کہتے ہیں alpha magic square language یہ وہ language ہے جی اس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں ویکی پیڈیا کے اوپر جا کر alpha magic square اس کو بولا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ for example انہوں نے یہاں پر یہ دکھایا ہے کہ ایک سانچہ سا بنا ہوئے جس کے اندر جو 3x3 ہے 3 اس طرح سے ڈبے ہیں اور 3 اس طرح سے ڈبے ہیں اور یہ ایک square کے اندر ہیں تو اگر آپ نوٹ کریں یہاں پر 5 لکھاوا ہے تو 5 کو یہ کیا کریں گے پہلے اس کو لکھیں گے alphabet کے اندر تو alphabet کے اندر 5 اس طرح سے لکھا جائے گا اب 5 کے کتنے alphabet ہیں ان کو count کیا جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر number لکھا جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں number 4 بہت ہی complicated ہے میں نے کرنے کی کوشش کی ہے اور میں اب کافی ناکام رہا ہوں اس کو کرنے میں لیکن خیر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس میں ہو کیا رہا ہے یہ 5 جانا ہے اس کو پہلے انہوں نے انگلیش میں لکھا انگلیش میں لکھنے کے بعد اس کے اندر کتنے alphabet ہیں اس کو count کیا اور یہاں پر number لکھا اور پھر جا کر یہ سانچا تیار ہوتا ہے اس کو basically بولا جاتا ہے witchcraft جی ہاں witchcraft کے اندر جادو ٹونے کے اندر جو تعویز بنایا جاتے ہیں جو تلسمن بنایا جاتے ہیں ان کو تعویز اور تلسمن کہا جاتے ہیں ابھی میں آپ کو فرق فرق طرح کے تعویز جو ہیں وہ دکھاؤں گا ہیبروز کس طرح کے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ کس طرح کے بناتے ہیں ایربی کے اندر کس طرح کے بنایا جاتے ہیں اردو زبان میں کیسے بنایا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو چیزیں لوگ پہنتے ہیں جن کو تلسمن بولا جاتے ہیں ان کو یہ کہہ کے بیچا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے لیے فورچن لے کے آئیں گی یہ چیزیں آپ کے لیے خوش قسمتی لے کے آئیں گی تو بیسیکلی یہ جادو ہے اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جادو گری اس کے اندر دو ٹرمز یوز کی جاتی ہیں سفید جادو اور کالا جادو سفید جادو کو کہتے ہیں کہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے کالا جادو جو ہوتا ہے وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر بیسیکلی کالا جادو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور جس کا تعلق جو ہے وہ سولر اور لونر ایکلپس سے ہے سولر لونر ایکلپس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے جی سورج گرہن اور چاند گرہن اب یہ اس سال دوہزار چوبیس کے اندر پانچ ایکلپسز ہیں دو سولر ایکلپس ہیں اور تین لونر ایکلپس ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ دو سورج گرہن لگیں گے اور تین چاند گرہن لگنے والے ہیں سال دوہزار چوبیس کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو جس جگہ پر لگ رہے ہیں وہ زیادہ تر ایریا جو ہے یہاں تو نورتھ امریکہ ہے یہاں پھر ساؤتھ امریکہ ہے اور اگر آپ اس کور کے اوپر دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو یہاں پر دنیا کی ہمیں جگہیں دکھائی جاریے میپ کے اوپر ایک ساؤتھ امریکہ ہے اور اسی طرح سے تھوڑا سا نورت امریکہ آ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آسٹریلیا نظر آ رہا ہے اور یہاں پر کچھ آئیلینڈز نظر آ رہے ہیں جیسے تائیوان جپان وغیرہ تو ان سارے لونر ایکلپس کا اور سولر ایکلپس کا تعلق جو ہے وہ ساؤتھ امریکہ سے ہے برازیل وغیرہ سے میکسیکو وغیرہ سے ہے اور دوسرے نمبر پر یہ جو آئیلینڈز ہیں تائیوان وغیرہ والی سائیڈ پر اس کا اثر ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور یہ جو گول دائرے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ ملتے 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 بلیک ہوکے بلکل بیلٹ کے پاس آکے جڑ جاتے ہیں اور آگے دیکھیں جی قویشن مارک لگاوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کچھ ہوگا اب اگر میں آپ کو دکھا دوں تو یہ آپ کے سامنے ایک تعویز بناوا ہے ایک تلسمن بناوا ہے بیسیکلی یہاں پر ٹوٹل جو ہے وہ جادوگری کی جا رہی ہے یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تعویز جو ہے وہ ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ سال دوزر چوبیس میں انہوں نے کیا جادو کیا ہے اور اس سے کیا کیا ہوگا اب میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں کہ کیسے یہ 3x3 ہی بنتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ 3x3 ہی ایک سکوئر کے اندر بنتے ہیں یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8,9 اور اس کو 3x3 اس لیے کہتے ہیں کیونکہ 3 ڈبے نیچے اور اوپر کو جائیں تو بھی 3 ادھر سے جائیں تو بھی 3 ادھر سے جائیں دو بھی 3 تو اس کو 3x3 کہتے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں وہی یہاں پر تعویز جو ہے وہ بنا ہوا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم طریقہ استعمال کیا جاتا ہے ہندوستان کے اندر جو لوگ تعویز بناتے ہیں تلسمن جو بناتے ہیں اسی طرح سے انہوں نے ہندی کے اندر نمبرز لکھے میں اور اسی طرح سے سکوئر میجک ہو رہا ہے کلرز ہیں وہی سیم چیز آپ کو نظر آ رہی ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور انڈین جو تلسمن ہے اس کی ایکزیمپل ہے فرق فرق طرح کے جو یہ بناتے ہیں اور اس سب کے اندر کے نمبرز انوالو ہیں پھر آگے چلیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ امریکن سائیڈ پہ اور جو ایجپشن سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے وہاں پر بھی اس طرح کی تلسمن بنایا جاتے ہیں سرکل بھی ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سکوئر ہے اور سکوئر کے اندر کیا کیا جا رہا ہے نمبرز لکھے ہوئے ہیں پھر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ مزید یو ایس اے کی سائیڈ پہ جو بناتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے وہاں پر بھی نمبرز استعمال ہو رہے ہیں الفابیٹس اور نمبرز کے ساتھ ملا کر یہاں پر دیکھیں یہ تلسمان بنا ہوا ہے جس کا تعلق سورج اور چاند سے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سورج بنا ہوا ہے اور پچھلا جو میں نے آپ کو دکھایا تو اس میں چاند بنا ہوا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مون بنا ہوا ہے چاند اور سورج سے ان کا تعلق ہوتا ہے گرہن سے جادوگری اسی طرح سے کام کرتی ہے پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تلسمان for peaceful pregnancy یعنی کہ اگر کسی کے بچہ ہونے والا تو پیسفولی ہو جائے اس کے لئے تلسمان جیکھتے ہیں کیا بنا ہوا ہے نمبرز ہیں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں amulet to remove fear in woman یعنی کہ عورتوں کے اندر سے خوف کو نکالنے والا طویز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نمبرز ہیں سارے ٹھیک ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں revenge yantra to separate two persons یہ بہت کومن ہے جی لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی ساتھ اس کی شادی نہ ہو تو وہ ٹوٹ جے ان کی شادی اور یہ وہ سب کچھ کرنے کے لئے لوگ کیا کرتے ہیں اس طرح کے تلسمانز بنواتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کیا ہے نمبرز ہیں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک تاویز آپ کو نظر آرہے جو کہ لوگ amulet بنا کے کیا کرتے ہیں گلے میں پہنتے ہیں تو اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تامبے کا بناوا ہے یا چاندی کا بناوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر Hebrew letters آپ کو نظر آرہے ہیں اب یہ کس چیپ کے اندر ہے ایک سرکل اور سرکل کے اندر کیا ہے سکوئر ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈبے بنے ہوئے اسی طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کسی اور لینگویج کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن یہاں پر الفابیٹس کے ساتھ ساتھ نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور سکوئر کے اندر ہیں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ اچھی قسمت کے لیے اس طرح کی انگوٹھیاں بنا کے پہنتے ہیں جو کہ بیسیکلی ایک تعویز ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کیا ہے باکسز بنے ہوئے سکوئرز بنے ہوئے اور اس کے اندر نمبرز لکھے ہوئے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک اور انگوٹھی کی اگزمپل ہے یہاں پر آپ کو الفابیٹس اور نمبرز مکس نظر آ رہے ہیں جو کہ کیا ہے بیسیکلی ایک تعویز ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عربی کی آپ کو آگئی اگزمپل ٹھیک ہے یہاں پر آپ اردو میں جو ہے وہ لکھے ہوئی یا عربی میں لکھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں numbers آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور alphabets دیکھنے کو مل رہے ہیں پھر اس طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور example ہے پھر یہ example آپ دیکھ سکتے ہیں جی زبان بندی کے لیے کسی کی زبان اگر بند کرنی ہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں یہ کوئی تلسمان انہوں نے بنا کر رکھا ہے یہاں پر بھی numbers use ہو رہے ہیں اور same وہی طریقہ ہے star of david type بنا کے اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ کیا کیے گیا ہیں squares بنائے گیا اور وہاں پر alphabets لکھے ہوئے ہیبرو کے alphabets یہ کیوں استعمال کرتے ہیں یہاں پر آپ کو کوئی number نہیں نظر آرہا اس کی reason یہ ہے کہ numerology میں یہ جو alphabets ہوتے ہیں ان کی value ہوتی ہے تو اس numerical value جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر alphabets جو ہیں وہ جڑے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں witchcraft, jadugری, taweez بنانا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں یہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہیبرو کے جو alphabets ہیں ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں numerical value کیا کیا ہے یہ دیکھیں die alph جو ہے اس کی one ہے bet کی آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہے gimal کی آپ دیکھ سکتے ہیں تین ہے چار اسی طرح کرتے کرتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کی یہ سو دو سو تین سو چار سو تک جاتی ہے تو یہ اس لیے ان alphabets کا استعمال کرتے ہیں اپنے جو یہ تعویز بناتے ہیں اچھا اب یہاں پر ایک important بات یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپس میں connected ہے اور اس سب کا تعلق جو ہے وہ سورج گرہن اور چاند گرہن سے ہے نیچے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ color کے اندر جو نظر آ رہا ہے یہ آپ کو سورج گرہن دکھایا جا رہا ہے اوپر چاند گرہن ہے جو کہ black اور white کے اندر ہے as above so below evil good یہ وہی سارے colors ہیں اور free masonry کے main دو lodges جو ہیں blue اور red وہی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو colors مل رہے ہیں اب میں نے آپ سے کہا کہ ان سب events کا تعلق جو ہے وہ چاند گرہن اور سورج گرہن سے ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس دن سورج گرہن ہوگا جس دن چاند گرہن ہوگا اسی دن کچھ ہوگا یہ جو چیزیں جن spirits کو یہ بلاتے ہیں یا جن spirits سے یہ کام انہوں نے لینا ہوتا ہے وہ کیا کرتی ہیں basically ان پر depend کرتا ہے وہ کتنی powerful ہیں وہ کتنی جلدی کام کرتی ہیں ٹھیک ہے اب جس وقت یہ سورج گرہن اور چاند گرہن ہوگا اس وقت یہ magic جو ہے وہ start ہو گئی ہے اثر کرے گا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کے effects جو ہیں وہ دنیا کے سامنے آتے ہیں تو آپ یہ مت سوچئے گا کہ بھئی اب الماس نے کہہ دیا تو چاند گرہن کو نوٹ کر لیں الماس نے کہہ دیا تو سورج گرہن کو نوٹ کر لیں اور پھر دیکھیں جی نہیں جی سورج گرہن تو گزر گیا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن over the time آپ دیکھیں گے یہ چیزیں جو ہیں وہ واقعہ پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ بہت strong magic ہے اور بہت ہی مشکل تھا اس کو decode کرنا اور شکر ہے خدا کا کہ وہ ایسے بھیدوں کو ہم پہ کھولتا ہے جو کہ بند دروازوں میں یہ اپنے لئے فیصلے کرتے ہیں وہ خدا ہم تک information پہنچاتا ہے تاکہ جب ایسا ہو تو ہم جانے کہ ہمارا خدا کتنا طاقتور ہے کتنا قدرت والا ہے کہ وہ ان پوشیدہ چیزوں کو ان hidden چیزوں کو جن کو کوئی نہیں جان سکتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کھول کھول کے تو سارا جلال ساری عزت ہم اپنے خدا کو دیتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے پہلی والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے اس کی تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہی ہوگی اس ویڈیو کی اگر آپ پہلی والی ویڈیو دیکھ کے آئے ہیں تو اب آپ کو سب چیزوں کی سینس بن رہی ہوگی کہ اصل میں یہ کیا تھا یہ کیا بنا ہوئے اور یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں تو اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں تو ملتے پھر نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا کیال رکھئے گا خدا حافظ ملتے پھر نیکس ویڈیو ملتے پھر نیکس ویڈیو ملتے پھر نیکس ویڈیو